پاکستان کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں ایک سفید اور ایک سبز سبز رنگ ظاہر کرتا ہے ہماری کمیونٹی کو مسلمان کو لیکن سفید رنگ کیا ظاہر کرتا ہے ہماری دوسری کمیونٹی کو تو وہ بھی ہمارے اتنے ہی بہن بھائی ہیں کہ یہاں پر ایک دفعہ پاکستانی فوج اجازت دے اور تمام ینگ جنیشن ایک خالی اسرائیل دے بارڈر دے جائیے تے ہیں نا دی ٹٹی نکل جاوے ظلم جہاں بھی ہو رہے ہیں ظلم ہے اور ظلم ظلم ہے لیکن فلسطین کے لیے استعمال نہیں ہو رہے کیوں تم نے ڈالر لینے ہے بکاریوں تم نے آئی ہے میں اس کا کرزہ لینے اس لیے نہیں بول رہے ادھر میرے بچے کٹ رہے ہیں میری بہنوں کے پردے اتارے جا رہے ہیں ان کی چادریں اتاری جا رہی ہیں یہ ان میں جو قددار بیٹھے ہیں ان کو نہ صرف دین اسلام کی سمجھ بوش سے آ رہی ہیں بلکہ یہ غیرت سے بھی گے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ خدا کے لیے جس طرح سیکلوجیکلی طور پر مسلمانوں کو ٹورچر کیا جا رہے ہیں جس طرح جسمانی طور پر ٹورچر کیا جا رہے ہیں کیسی ریاست مدینہ ادھر مسلمانوں کے سر کٹ رہے ہیں بچوں کے بازو کٹے جا رہے ہیں خون نکل رہے ہیں کیا تم لوگ کے اندر وہ خون نہیں جو ان کے اندر خون ہے اصل میں تم لوگ کا خون سفید ہو گیا ہے ہمیں آگے جنریشن ہمیں اور ان لوگوں کے مرنے کی دعا کرو وقت بدل جائے گا کوئی شخص کس حد تک بے غیرت ہو سکتا ہے ایسے بے غیرتوں کا جنادہ ہی بنایا چاہیے جو اس وقت میں بھی اپنے دین محمد کے ساتھ نہیں کرے ہوئے اب صرف آئی پیل دیکھو ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ انعامات جیس سکتے ہیں وہ بھی لوٹس تھری سکسٹی فائیو ڈاٹ ان پہ یہاں بہت سارے کوسشنز ہوں گے جیسے کہ اور ہاں اس کے علاوہ 50 پلس کوسشنز کے آنسر بتا کر آپ جیس سکتے ہیں بہت زیادہ پرائز تو دیر کس بات کی جلتی سے جائیں لوٹس تھری سکسٹی فائیو ڈاٹ ان پہ رجسٹر کریں اور پائیں فوراں تھری سکسٹی فائیو کا ابھی بونس اور ساتھ ساتھ دوستو آپ کو یہاں پہ ملتا ہے 24 آورز کا کسٹمر سپورٹ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں یہاں پر کھیلتے ہیں 10 ملین سے زیادہ یوزر اور ہاں یہاں پر کرکٹ کے علاوہ بھی ہیں 200 پلس کوسشنز اور ان کوسشنز پر اپنی اپینین دیکھ کر آپ جیس سکتے ہیں بہت زیادہ پرائز تو دوستو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو نوازو دن صدیقی اروشی روٹیلا شنیل شیٹھی کاجر اگروال اور نہا شرما جیسی سیلیبٹی فیمس لیبٹی اور سٹارز ہیں ان کے برینڈ ایمبیسیڈرز تو دوستو دیر کس بات کی جلدی سے جائیں لوتس 365.in پہ ریجسٹر کریں اور جیتے ہیں بہت زیادہ پرائز جی ہمارے ساتھ ابھی جو ہے ڈاکٹر نبیہ علی خان جو ہے وہ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ وائی ایم میں ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا دجاج تھا اس کا کیا پرپس ہے اور کس مقصد کے لیے گیا ہے جی بتائیے گا یہاں تک لے کر آئے ہیں تب سے ہم ہی جنرلسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ان جنرلسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں جن کو کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے ہمارے جنرلسٹوں کو پکڑ لیا جاتا ہے ان پر ایف آئی آرز دی جاتی ہیں بیڈا مو سپیچ کا ایشو بھی ہے ہم اس کے لیے بائی نکلتے ہیں فلسطین کے لیے نکلے ہیں آج جو احتجاج ہے جو لیبرٹی مارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹریفک بھی جیم ہو چکی ہے اور اتنے سارے لوگ جو میرے پیچھے احتجاج یہ سب وہ لوگ ہیں فلسطین کے لیے نکلے ہیں ہمارے مسلمان بہن بائیوں کے لیے نکلے ہیں اور ہم کیوں نہ نکلے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہاں پہ بھی ظلم ہو رہا اس کے لیے نکلنا چاہئے فلسطین میں ہو کسی جگہ پہ بھی ہو لیکن میرا یہاں پہ تھوڑا سا سوال ہے ہوگا سخت کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ فیڈم سپیچ ہے تو فیڈم سپیچ میں سخت سوال بھی ہوتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے سنا دیال سنگھ کا مڈر ہوا بربل سنگھ کا جو ہے کراچی میں مڈر ہوا تو ہمیں کہیں نہ کہیں مسلمز کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے لیکن ہمارے پاکستانی منورٹیز ہیں ان کے لیے بھی کچھ آواز اٹھانی چاہیے ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رحمت علی العالمین بنا کے بیجے گئے اور رحمت علی عالمین ہے وہ رحمت علی مسلمین نہیں ہے رحمت علی مسلمین نہیں ہے اس لیے جس کا جس جو ادھر بھی ہوا وہ بھی ظلم ہے اس کو بھی کنڈیمڈ کرتی ہے بلکل کنڈیمڈ بیری نائی جو غزہ میں ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بھی کنڈیمڈ کرتی ہوں بلکل مضمت کرتی ہوں وائی ایمی کی طرف سے کرتی ہوں اپنے چینل کی طرف سے کرتی ہوں ایتن اینکر پرسن سینئر جنرلسٹ ہونے کے ناتے جو ہے وہ مضمت کرتی ہوں ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے ظلم ہے اور ظلم ظلم ہے جب ادھر ہو چاہے بائر ہو جہاں پر بھی ہو بہت شکریہ مٹ جاتا ہے تینکیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسلام علیکم آج ہم لیبرٹی گولچکر پہ موجود ہیں میرے بھائی کامران سعید عثمانی یوتھ آلائنز کے پریزیڈنٹ میرے ساتھ میرے بھائی ہیں دوست ہیں خورم گجر صاحب میرے بھائی ہیں دوست ہیں فیملی میمبر ہیں اور سارے صحافی دوست جو کہ ینگ میڈیا اسوسییشن کے میمبر ہیں وہ ادھر موجود ہیں اور جتنے میرے بھائی آئے ہیں فخر بھٹی شعیب خوکر جو کہ دونوں میرے بازوں ہیں اور یوتھ کے آنے والے لیڈر ہیں فلسطین میں کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ان کے مسجد کے مناروں سے یہ آوازیں آ رہی تھی ہائی آلال جہاد اور اگر ہم اپنے قبلہ اول کو نہیں بچا سکتے تو قبلہ دوم پر اگر کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم تب اس کو بچا سکیں گے میں نے دیکھا کہ باپ کی آنکھیں اشک بار تھی بیٹے کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور دھوڑا تھا وہ اس کو بچانے کے لیے اور مائے بہنیں جن کو پردے کا کہا گیا ہے اسلام میں اور وہ پردہ کیے ہوئے تھی لیکن فوج اور پلس ان کا پردہ گرا رہے تھے اور ان کے پردے کو چاک کر رہے تھے چادریں کھینچ رہے تھے کیا ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں وسائل دیئے ہیں ایٹمی قوت بنایا ہے اس لیے بنایا ہے اور ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ دشمن کو طاقت سے جنگ کر کے تلوار سے ہراؤ لیکن کم درجہ یہ ہے کہ زبان سے بولو اس سے بھی کم اور نچلا ترین درجہ ہے کہ دل میں برا کہو لیکن یہاں پہ پارلیمنٹ خموش یہاں پہ بلاول مریم سارے خموش یوت کا سہارا لے کر آگے آنے والے جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو کہ اس وقت حکمران ہیں یوت کا کہتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ یوت ہے ان سے ہی ہم حکمرانی کریں گے یوت کو پارلیمنٹ میں جگہ نہیں دیتے لیکن آج یوت کو یوز کیا اپنے بچاؤں کے لیے درنوں کے لیے جلوسوں کے لیے لیکن فلسطین کے لیے استعمال نہیں ہو رہے کیوں تم نے ڈالر لینے ہیں بکاریوں تم نے آئی ایم اف کا کرزہ لینے ہیں اس لیے نہیں بول رہے ادھر میرے بچے کٹ رہے ہیں میری بہنوں کے پردے اتارے جا رہے ہیں ان کی چادریں اتاری جا رہی ہیں کیوں نہیں بول رہے تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے بڑی فوج دی ہے اللہ نے اچھے دماغ دی ہے اللہ نے اچھے اتیار دی ہے بڑے بڑے ٹینک بڑے بڑے مزائل سب کچھ ہیں وسائل سے مالا مال ہیں اچھی فوج ہے لیکن ابھی تک تمہارا کوئی کوئی لیڈر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر اس نے فلسطین کی بات کیوں نہیں کی کیا عبلے پڑ گئے ہیں تمہیں کیا زبان پہ چھلے پڑ گئے ہیں بے شرموں بزلوں فلسطین کے لیے نہیں بولو گے تو پھر عذاب نازل ہوگا پاکستان پر پاکستان تم نے بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنے ہیں اور ریاست مدینہ کہتے ہو تو کیسی ریاست مدینہ ہے ادھر مسلمانوں کے سر کٹ رہے ہیں بچوں کے بازو کٹے جا رہے ہیں خون نکل رہے ہیں کیا تم لوگ کے اندر وہ خون نہیں جو ان کے اندر خون ہے اصل میں تم لوگ کا خون سفید ہو گیا ہے اور اب تمہیں جاگنا پڑے گا یہ یوت جس کا سہارہ لیتے ہو یہی یوت تمہیں جگائے گی یہی جنجوڑے گی نکلے گی اور یہ اب خود اپنی نمائندہ خود بنے گی کسی کو اوپر نہیں لائے گی یہ اپنے اس لیڈر کو اوپر لائے گی جو کہ یونگ سٹر ہوگا جو کہ یوت کا ہوگا پاکستان زندہ با نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فلسطین ہم چین کے لیں گے بیت المقدس تیرا باب بھی دے گا بیت المقدس میں حارس کوکر کو اور تمام حاضرین جنرلس جو اس اتجاج میں شامل ہیں میں ان کو خیراجت تحسیم پیش کرتا ہوں کہ آپ کم از کم ان بغیرتوں سے بہتر ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان بغیرتوں کو جو با اختیار ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے دیکھئے اگر فلسطین کا مسئلہ فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ قدس کے مسلمانوں کا مسئلہ صرف وہاں پہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے وہ مکہ شریف میں تواف کرنے والے مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے وہ نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں حاضری دینے والے مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے وہ مسئلہ اسلام آباد کا بھی ہے وہ مسئلہ استمبول کا بھی ہے وہ مسئلہ بغداد کا بھی ہے وہ تمام عالم اسلام کا مسئلہ ہے لہٰذا اب یہ وقت گزر چکا ہے کہ ہم امن امن کی بات کریں یہ کیسا کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے آپ کے افغانستان میں مسلمانوں کو چیر پھار دیا گیا اسلام امن کا درست دیتا ہے آپ کی ستر ہزار بینوں کو ٹیفڈنٹ ممالک کے اندر فلسطین کے اندر دن دہاڑے قتل و غارت کی جاتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے آپ کے عراق کو لیپیا کو اجار دیا گیا پھر بھی کہا جاتا ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں ہمیں بھی تو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے تشریف لے کے گئے تو بے شک فاقوں میں تھے لیکن گھر میں سات تلواریں تھیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا غیرت کیجئے پلسطین کے لئے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے قبلہ اول کے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے تو قبلہ دوم کی حفاظت کرنے کے بھی آپ کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے لہٰذا میری یوٹسٹر سے بھی تمام لیڈرز جو ہیں پاکستانی ان سے میں التجا کرتا ہوں کہ فلسطین کے لئے بھرپور آواز اٹھائیں یہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہمیں ٹیسٹر دیتے ہیں کہ آیا ان کی نظر میں ابھی بھی مسجد اقصہ کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں لہٰذا میں تمام پارلیمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فلسطین کے معاملے میں نو کمپرومائز ٹھیک ہے ایکانومی کے لئے آپ کو بہت سے ایسی چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں لیکن فلسطین کے مسلمان کے لئے آپ اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں اور اس میں سخت سے سخت آواز اٹھائیں ہم سب سیم ہیں بربر ہیں اور ہم آپ کی موجودگی میں خاص نہیں ہیں ایک ہمارا کوز ہے جو کوز کے لئے یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر لیکن صبر اگر بے شرمی میں شفٹ ہو جائے وہ روزہ نہیں رہتا تو کاش کہ یہ عمرے والے لوگ جتنے بھی مکے پہنچے ہیں یہ پہلے جا کے وہاں وہیں عمرہ کر لیں خالی پہنچ جائے ہی نہیں وہ مسجد مل جائے گی جو ہمارا اول کعبہ ہے یہ یاد رکھے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اکثریت کی ضرورت نہیں ہوئی یہ بہت زیادہ تداد میں نہ بھی ہو یہ ایمان میں ہو تو تین سو بھی غلبہ پا جاتے ہیں لہذا میں آپ سب سے درواز کروں گا خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے ساتھیوں سے اپنے ملک لئے کھڑیں آج ہم کھڑیں ہیں کلمے کے لئے اور ہمارا اور فلسطین کا جو رشتہ ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے یہ بہت داری میں نے میرے بھائیوں نے پوری کی ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں لہذا ہماری ریاست کو اپنے پلیٹ واموں پہ اپنی جگہ پر ہر طرح کے اس بندے کو جس کے اندر کوئی غیرت کی نام کوئی انسانیت زندہ ہے اے انسانیت کے مالک بنے ہوئے ہیں جو یورپ یونین میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا میں یورپ کی ان گلیوں کے ان انسانیت کے طریقہ کار کو لکھنے والے رائٹروں سے پوچھوں گا کیا مسلمانوں کے گھروں میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہم لوگوں کا کوئی والی ورس نہیں ہے ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو دنیا دکھائی ہم لوگ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم لوگوں نے ہمیشہ رحم کا رستہ پنایا لیکن ہمارا سبر نہ توڑو کہ یہاں پر ایک دفعہ پاکستانی فوج اجازت دے اور تمام یونگ جنیشن خالی اسرائیل دے بارڈر دے جائیے تھے ٹٹی نکل جاوے پاکستان پاکستان سے رشتہ کیا انشاءاللہ لے کے رہیں گے اس آزادی کا نام لے رہے ہیں جس کو ہمارا کعبہ اے اول کہتے ہیں اس مسجد کی فلسطینیوں سے رشتہ کیا لائے ہیں فلسطینیوں سے رشتہ کیا لائے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا لائے ہیں یہ جو اوانوں میں یہ اوان نہیں یہ سیاسی قبوحانے ہیں یہ ان میں جو قدار بیٹھے ہیں ان کو نہ صرف دین اسلام کی سمجھ بوچ سے آ رہی ہیں بلکہ یہ غیرت سے بھی گے گزرے ہوئے لوگ ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور پھر ان کی آل کا ذکر جہاں پہ آئے اور بیت المقدس جو ہمارے دلوں میں ایک دھڑکن کی طرح دھڑکتا ہے وہاں پر خون جوش اور ورولے کھانے لگتا ہے میں حیران ہوں کہ یہ بانمتی کا کمبہ یہ چند لوگ یہ آئی ایم ایف کے کرزائی یہ آج اپنا دین و نمذہب بھی بھول گئے ہیں کوئی شخص کس حد تک بے غیرت ہو سکتا ہے کوئی شخص کس حد تک نیچ ہو سکتا ہے کوئی شخص کس حد تک گر سکتا ہے اور بلکہ برائی کی پسنیوں میں جا سکتا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ بانمتی کے کمبے میں شامل نام نے ہاتھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے در حقیقت مشرقین کا ایک لوپال ہالڈر ہے خدا کی قسم ہمیشہ دین اسلام کو اندر کی کتاروں میں سے کترنے والے منافقین ہی پیدا ہوئے حصول خدا کے دور سے یہ عمل چلتا رہا آج اپنے گرد و نوا دیکھیں آپ اپنے اردگرد نظر گھما کے دیکھیں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف ہو پی ڈی ایم میں تمام جڑی جماعتیں ہو حد تو یہ ہے کہ جمعیت علمہ اسلام جو اسلام کے نام پر بنی یہ سارے کے سارے اپنی ووڈ بینک اپنی سیاسی ریٹنگ کے چکر میں بیٹے ہوئے ہیں ان کے جو دل میں دھرکن ہے جو ان کے ایمان کی آواز ہے جو ان کی آخرت میں ان کی بکشش کی راہ ہے یہ اس کو بولے ہوئے ہیں دوستو آج ہم نے یہاں پر اکٹے ہو کر خورم ریاض گجر جیسا ایک بڑا طویل نام کامرہ نثمانی ایک ایمان کی پختگی سے براہوا نام ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لئے کٹے ہوئے ہیں کہ آج ہم بتا دیں کہ ہم صحافی بات میں ہیں ہم محمد مصطفیٰ کے امتی پہلے ہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حدری جی اسلام علیکم سر مجھے بتائیے کہ آج اتجاج ہو رہا ہے فلسطین کے نام پہ اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے عوام باہر نکلی ہے جنرلسٹ نکلے ہیں کیا کہنے چاہیں گے آپ یہاں پہ آئے ہیں کیا مقصد ہے یار علامہ صاحب کا ایک شیر ہے جس میں قبلہ فرماتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابول تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے آج افسوس کی بات ہے کہ فلسطین میں کشمیر میں برما میں روہنگا میں ہر طرف مسلمانوں کو مارا جاتا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہاں پر چودہ مئی کو الیکشن چاہیے ہمارے حکمرانوں کو اپنی کرسیاں چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بی ایم ڈبلیوز چاہیے اور اپنی اپنی جائے داتوں کو جاتی امرا سرائے مہل بلاول ہاؤس اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے پچھتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے آج تک اگر اس پاکستان میں بنیادی سہولتوں سے ایک عام آدمی کو محروم رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ جانتے ہیں آپ اس کی وجہ ایک عام آدمی ہے اس کی وجہ آپ ہیں اس کی وجہ میں ہوں اس کی وجہ ہم سب ہیں کیونکہ ہم ان کو سیلیکٹ کر کے وانوں میں بٹھاتے ہیں ہم کیوں پارلیمنٹ میں کوئی ینگسٹر لے کر نہیں جاتے ینگسٹر کو آگے آنے کے لیے جو ہے وہ ہم کیوں ڈرتے ہیں میں ہماری بہن بیٹی کیوں ڈرتی آگے آنے سے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں میں پی ایش ڈی ہوں اور میں اس وقت جو ہے وہ ایک مہرے نفسیات ہونے کے ناتے آپ سب لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے جس طرح سائیکلوجیکلی طور پر مسلمانوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے جس طرح جسمانی طور پر ٹورچر کیا جا رہا ہے اگر آج بھی ہماری حکومتیں اسی طرح سوئی رہیں تو پھر ان کو سوئی جانا چاہیے اور یہ جان چھوڑنے ہماری کیونکہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اب بنے گی حکومت بنے گی تو ینگسٹر کی بنے گی اب ہم نے چلنا ہے اور اگر پاکستان کو آپ نے لے تے کے مانگ تاہنگ کے چلانے تو ہم اکٹھا کریں گے یہاں پر ہم جو ہے وہ فنڈز اکٹھے کر کے پاکستان چلا لیں گے ہمیں کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے ایسی حکومت سے نہ حکومت ہونا ہی بہتر ہے کہ کیا مقصد ہے آخر کاری سٹیہ وہی مقصد ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے وہی مقصد ہے جو دین محمد میں سکھایا گیا ہے ایک مظلوم کے ساتھ کھرے ہونے کے لیے کوئی پرپس نہیں چاہیے کوئی مقصد نہیں چاہیے وہی مقصد ہے جس کے لیے آپ آئے ہو اور آپ کا میرا مقصد یہ کی ہے یہ ضروری نہیں ہے ہمارا یہی بنتا ہے کہ ہم یہاں پر آکے ایک مظلوم کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور یہ بہت سارے لوگ جو اپنا اس کام کو اپنے فرائز کو مکمل کر سکتے ہیں جن کے ڈیوٹی ہے ان لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کچھ کرے گی حکومت پر ڈیپینڈی نہیں کرتے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آگے جنریشن ہمیں یار اور ان لوگوں کے مرنے کی دعا کرو وقت بدل جائے گا ان کے لیے ایک جمعہ ہوگا جس میں تمام پارلیمنٹ کے بندوں کو ان کا ختم پر آیا جائے گا ان کی تصویریں لگا کہ ان کا جنادہ پر آیا جائے گا ایسے بیغیرتوں کا جنادہ ہی پر آیا چاہیے جو اس وقت میں بھی اپنے دین محمد کے ساتھ نہیں کرے ہوئے بہت شکریہ بریمیس